سوال ہے کہ کیا میں عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں شادی شدہ ہوں تو یہ ایک بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں کی نہیں دیکھیں یہ بات تو بڑی معروف و مشہور ہے کہ اسلام میں اہلِ کتاب خواتین سے شادی کرنا جائز ہے لیکن یہ جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں ان عورتوں سے شادی کریں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزوں پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے اور عیسائی عورتوں کو تو آپ جانے دیں جو عورتیں مسلمان ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی اسلام کی ترغیب کیا ہے سعی بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عورتوں سے چار چیزیں دیکھ کے شادی کی جاتی ہیں کوئی حسن نصف دیکھتا ہے کوئی مال دیکھتا ہے کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے کوئی دینداری دیکھتا ہے فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری دیکھ کر شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے تو آپ عیسائی عورتوں کو تو جانے دیں اگر مسلمان عورت بھی ہے تو بھی تاقید یہ کی گئی ہے کہ آپ دینداری دیکھو اور ایک عیسائی عورت کیا دینداری ہے تو آپ کے مذہب اسلام پر ہی نہیں ہے تو جائز ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن بہتر ہونا ایک دوسری بات ہے تو جائز تو ہے لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان بلکہ مسلمانوں میں بھی دیندار عورت سے شادی کریں دوسرا پہلو یہ بھی ہے آپ کے سوال کا وہ یہ کہ مسلم خواتین میں بہت ساری خواتین بہت ساری بہنیں بہت ساری عورتیں بگر شادی کے پڑی بھی ہیں مسلمان عورتیں پریشان ہیں ان کو جوڑا چاہیے ان کو شوہر چاہیے وہ نہیں مل پا رہے ہیں اور آپ ہیں کہتے ہیں عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا اگر یہ ہوتا کہ بھئی مسلمان عورتوں میں کوئی بچا ہی نہیں ہے سب انگیج ہیں سب کی شادی ہو گئی ہے تو چلو بھئی آپ عیسائی عورت سے شادی کریں لیکن خود مسلمان عورتیں اس بات کی مستحق ہیں مسلمان بہنیں اس بات کی مستحق ہیں کہ آپ ان سے شادی کریں ان کو اپنی بھی بنائیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان عورت سے شادی کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو ان کا بھی فائدہ ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک عورت ہے اس کے شوہر نے اسے پانچ سال پہلے طلاق دے دی لیکن وہ گھر سے نہیں گئی بچوں کی خاطر اب ان کے بیچ پانچ سال سے کوئی رشتہ نہیں ہے کیا وہ عورت اب دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی تفصیل سے بتائیں عجیب سوال ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور پانچ سال تک وہ اسی گھر میں بیٹھی رہ گی بچوں کی خاطر تو واقعی اگر ایسا ہے کہ طلاق ہوئی تھی صحیح طریقے کے مطابق طلاق واقع ہو گئی تھی تو اس کے بعد اس عورت کا اس گھر میں پانچ سال تک رہنا بہت ہی گلت بچوں کی خاطر کیا بات ہے بچوں کی خاطر بچے تو شوہر کے بھی ہیں اور وہ وہیں پر رہیں گے اور اگر بچوں سے بہت پیار تھا تو اپنے میکے بھی لے کے رہ سکتی تھی تو بچوں کے خاطر یہ کیا وجہ تھی بچوں کے خاطر بچوں کا اپنے پاس بھی رہ سکتی تھی باتچیت ہو سکتا تھا کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا تو یہ شوہر کے گھر میں پانچ سال گزارنا یہ تو درست نہیں ہے اگر شوہر کے ساتھ آمنہ سامنہ ہوتا رہا تو ایسے آدمی کے ساتھ جو اب شوہر نہیں رہ گیا اس کے ساتھ پانچ سال گزارنا یہ تو بالکل درست نہیں ہے اگر اس کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہوں البتہ اگر یہ ہے کہ اسی گھر میں کہیں اور رہ رہی ہو اور اس سے سامنا نہ ہوتا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے مطلب ہندوستان میں جو ماحول ہے اس ماحول میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر میں ہی ہے اور جس شاہر نے طلاق دی پانچ سال تک رہے اس سے آمنہ سامنا نہ ہو یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے تو ہمارے حالات کے لئے آسے تو یہی منظر سامنے آتا ہے کہ بندے نے طلاق دے دیا اور یہ عورت اس کے گھر میں بیٹھی ہوئے پانچ سال تک یہ غلط ہوا یہ بہت غلط ہوا وہ آدمی اس کے لئے حرام ہو چکا تھا یہ آدمی اس کے لئے حرام ہو چکی تھی وہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی عدد کے بعد وہ گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کو لیکن بہرحال وہیں پہ رہ رہی تھی تو غلطی ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے معافی مانگنا چاہیے اب یہ ہے کہ کیا وہ عورت دوسرے آدمی سے نکاہ کر سکتی ہے یہ تو اسی وقت کر سکتی تھی جب طلاق ہو چکا تھا ابھی پانچ سال ہو گیا تو پانچ سال کے بعد تو بدرجہ اولہ کر سکتی ہے تو جب طلاق ہوا عدد ختم ہوئی اسی وقت وہ دوسری شادی کر سکتی تھی پانچ سال بعد کیا دکت ہے کیا مسئیبت ہے اور یہ جو پوچھا جا رہا ہے کیا اب دوسرے آدمی سے نکاہ کر سکتی تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ پانچ سال جو گزرا ہے اس آدمی کے ساتھ گزرا ہے جو اس کو طلاق دے چکا ہے تب ہی تو یہ ذہن میں کھٹک رہی ہے بات کہ دوسرے سے نکاہ کر سکتی کی نہیں یعنی اس کے ساتھ رہتے رہتے کہ ایسا تو نہیں کہ نکاہ والا کوئی معاملہ ہویا ایسا بلکل نہیں ہے اگر واقعی طلاق ہو چکی تھی تو عدد کے بعد اس عورت کا اس آدمی کے ساتھ رہنا بلکل بھی درست نہیں تھا اس عورت کو توبہ کرنا چاہیے غلط کام کیا اس نے اور جو اصل سوال ہے کہ دوسرا نکاہ کر سکتی تو بلکل کر سکتی کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے امیدے کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں